ان کے لب رنگی کی نچھا بلے تھی سیدہ اوڑیسا سے سوال تھا انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک ویڈیو دیکھی تھی میری سیرو گیسیو کے بارے میں اچھا وہ زینہ کے حکم میں آئے گا لیکن تیسٹیوب بیبی بھی حرام ہے کیا اس کے لیے کسی دوسری عورت کی کو کرائیپ نہیں لینے پڑتی بلکہ سیم پیٹری ڈیش میں کچھ دن تک فٹلائزیشن کے لیے رکھا جاتا ہے اصل میں یہ تیسٹیوب بیبی کے تعلق سے پہلے بھی میری ایک ویڈیو بنی ہوئی تھی لیکن یوٹیوب کے کچھ ایشو کے ویے سے پھر مجھے اس کو جو نا ہٹانا پڑا پرانی تھی ڈلیوی یہ پہلے بھی میں نے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ تیسٹیوب بیبی کا حکم جو نا بعض علماء اس کو زینہ کے حکم میں لاتے ہیں کہ یہ زینہ ہے کہ کسی مرد کی منی کو کسی عورت کے ساتھ منی کے ساتھ جو نا وہ مکس اپ کرنے کے بعد اولاد کو وجود ملایا جاتا ہے اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے تیسٹیوب کے اندر جو نا سیم دمپتی کے یعنی کہ جو مرد ہے اور عورت ہے ان دونوں کے آپس میں منی کو ملا کر ہی جو نا بچے کو جنم دیا جاتا ہے تو تیسٹیوب کے اندر کیونکہ جس عورت یعنی بیوی ہی کی معاملہ ہے اور مرد ہی کا معاملہ تو اس لیے یہ زینہ کے حکم میں نہیں ہوگا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کرائے پر کوک لیتے ہیں وہ سیرو گیسے والا مسئلہ تھا کہ کسی اور مرد کی منی کسی اور عورت کے رحم میں رکھی جائے گی تو یہ اس کے حکم میں تیسٹیوب بیوی نہیں ہے مگر اس کی جو ناجائز اور حرام علماء نے لکھا ہے اس کی صورت وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر بے پردگی کا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے معاملات جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ اکثر جینس ڈاکٹر ہوتے ہیں اور اگر لیڈیس بھی ہو تو لیڈیس کے سامنے بھی بے وجہ کا ستر کھولنا یعنی جائز نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کی لیڈیس ہو مسلمان کے بھی آگے اور کافر لیڈیس کے آگے بھی تو اب کیوں کہ جو نا مرد کی منی نکال کر اور عورت کے رحم میں رکھنا اور پھر اس کو انجیکٹ کرنا عورت کے رحم میں تو یہ سب معاملہ ستر کھولے بغیر نہیں ہو سکتا تو اسی لیے اس کی اجازت اسی لیے علماء نہیں دیتے کیونکہ یا بے ستری کا جو نا عورت کے لیے بہت زیادہ غالی غمان بھی نہیں ہے بلکہ یقینی طور سے جو نا اندیشہ پورا رہتا یقینی طور سے وہاں بے پردگی کا معاملہ رہے گا اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ سب معاملات کرنے والا ڈاکٹر عورت کا شوہر ہے مثلا یہ کہ سارے معاملات جو نا وہ جو ڈاکٹر کرے گا وہ اس کا عورت کا شوہر ہوگا تو تو گنجائش ہو سکتی ہے کہ شوہر کے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہو لیکن اکثر چانسی زیادہ نہیں ہوتا کہ جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو اسی لیے جو ہے نا علماء منہ کراتے ہیں باقی اگر کسی کے ساتھ یہ صورت پیش آتی ہے کہ اس کو ضرورت ہے تیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے تو ایک دفعہ علماء سے جا کے عام عاملات رابطہ کر لیجئے کہ ایسے ایسے صورت ہے اگر آپ کے لیے کوئی صورت علماء نکال کے دے دے تو ہو سکتا ہے البتہ یہ کہ تیسٹ ٹیوب زینا کے حکوم ملیں گے لیکن بے ستری کی وجہ سے یہ نا جائز ہے کہ اس میں ستر کا کھولنا ہوگا پتھر بے حسن علی پرنوار بنایا